فائن آس آئیشہ غوف صاحبہ منسٹر صاحبہ کریں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز منسٹر صاحبہ پلیز منسٹر صاحبہ کریں آپ تقریر کریں آپ کو موقع دیں گے اس طرح نہیں ہوگا جی منسٹر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داکٹر صاحب پر اس طرح ہوگا نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز میری گزارش ہے اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائیں جی منسٹر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن موقع آپ کی بات بات میں اس کے بعد آپ کی باری ہو جی پلیز جی منسٹر صاحبہ شکریہ جناب چیئرمن مجھے موقع ملا شکریہ آپ نے موقع دیا میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے بات اس سے شروع کروں گی کہ کل ہی کی بات ہے اسی ایوان میں ہم بات کر رہے تھے اور ہم دو چیزوں کو ایمفیسائز کر رہے تھے اس سے شریف رکھیں ڈاکٹ صاحب آپ ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب آئندہ کمیٹمنٹ نہیں چلے گی میں نے کہا جی جی منسٹر صاحبہ جی میں اس طرح ٹھیک نہیں ہے پلیز آپ سنیں پھر آپ کی باری پہ آپ بولیں اچھا میں آپ کی یاد دیہانی قراری تھی اس فلور پہ یہ کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی اکانومی پہ یہاں کل ہی اس سائٹ سے یہ بات آ رہی تھی تشریف رکھیں محزز اور آقین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں کتنا کرائیسس کا عالم ہے کل ہی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اس حکومت کو سخت اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز بلا تاخیر لے لینی چاہیے کل ہی اس طرف سے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کو انگیج کیے بغیر اس کے پروگرام لائے بغیر ہم ایکانومی کو کرائیسس سے نکالی نہیں سکتے کل ہی اس طرف سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جب تک ہم ایکانومی کو اوپر لے کر نہیں آئیں گے یہ ملک کے حالات برے ہو جائیں گے اور آج آپ دیکھئے ہم نے تو بالکل ایک سو اسی ڈگری کا انگل بدل لیا جو کل کہہ رہے تھے اس کے بالکل اُلٹ آج کہہ رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے بلکل آنیربل سینیٹر سے کہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ سب پلٹ گیا ایک دن میں سٹین کیوں بدلا آپ کے پہلے فارمر فانانس منسٹر کی جو بات ہی تھی اسی پہ ہم نے ایٹھ ہوتے پہ آج نظر آ رہے ہیں اور آج وہی کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ غلط کر دیا اب دیکھئے یہ بات میں کل سے آپ سے کہہ رہی ہوں ایکانومی پہ پولٹکس نہ کھیلیں آج کیا ہو رہا ہے یہ ایکانومی پہ پولٹکس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ان لوگوں سے ایک ایک سینیٹر سے پوچھنا چاہتی ہوں تشریف رکھیں کیوں آپ لوگ اس ایوان بالا کی عزت نہیں رکھ رہے ہیں آپ کا کوئی نام اس سے بڑے گا نہیں میں آج آپ کو بتاؤ آپ لوگ اپنے ٹھن پہ بولیں پلیز دے رہے ہیں نا آپ کو ابھی آپ کے پوزیشن کے لوگوں نے بات کی اس لیے آپ لوگ مہربانی کریں ابھی بول رہے ہیں اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں تشریف رکھیں جناب چیئرمنٹ میں گزارش آپ سے یہ کر رہی تھی یہ کلی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایکانومی کو صحیح کرنے کے لیے جو اسٹرکچل ریفارم چاہیے وہ مشکل ریفارم ہے اگر ہم اس پہ پولیٹکس نہیں کھیلیں گے تو ملک کو اسٹرکچلی ریفارم کر پائیں گے کلی یہ بات ہو رہی تھی آج ہم نے دیکھے نظر آ رہا ہے اس کا ڈیمنسٹریشن ایفیک آج پھر اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے ایکانومی کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے آج پھر اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کو غلط طرف غکیلہ دیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو مسنفارم کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو آپ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اچھا اب کچھ آپ سے گزارش یہ ہے چیئرمن صاحب کچھ فائنل فیکس بتاؤں گی حقیقتیں بتاؤں گی دیکھیں کل تو یہ ہمارے اسی سائٹ سے ہوا تھا کہ آئیم ایف پروگرام دوبارہ ریوائیف کیا جائے آئیم ایف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے اب یہ آئیم ایف کا پروگرام کس نے تیہ کیا تھا یہ آئیم ایف کا جو پروگرام تھا یہ پچھلی حکومت نے تیہ کیا تھا اور میں آپ کو درجہ دو درجہ بتاؤں گی کہ مارچ دو ہزار بائیس تک کیا کیا ہو جانا چاہیے تھا ان کے حساب سے جو اگریمنٹ انو نے سائنگ کیا تھا جو ان کی آئیم ایف سے انڈسٹینڈنگ تھی اس میں یہ تھا کہ پیٹرولیم لیوی چار روپے پر مہینے کے حساب سے تیس روپے پر لیٹر پہ پہنچائے گی ہم نے پہنچائی نہیں ہم نے تو نہیں پہنچائی ہم نے تو ایک روپیہ بھی ابھی پیٹرولیم لیوی پہ ابھی تک نہیں لگایا ہم کیا کیا ہے ہم نے صرف کہ ہم نے جو کسٹ اور پروڈکٹ امپورٹ تھی اسی کو پاس آن کیا ہے یعنی دیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے مزید ریوینیو موبیلائز دی کیا ٹیکس کو ہی نہیں لگائے صرف قیمت خرید کو ہم نے پاس آن کیا ہے یہ انہوں نے تو ٹیکس لگانے پہ وعدہ کر کے آ گئے تھے دوسرا الیکٹرسٹی ٹیریف یہ تین روپے پر پیلو وٹ آر بڑھانے کو سائن کر کے آ گئے تھے اس کے علاوہ ایک چھ سات سیریز اور میں بتا سکتی ہوں جو یہ اگری کر کے آئے تھے دیکھئے بلکل کلیرلی کہہ رہی ہوں یہ اگری کر کے آئے تھے پھر یہ اگری کرنے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے آتے کے ساتھی کیونکہ دیکھ رہے تھے ان کی حکومت جا رہی ہے انہوں نے اس کے بلکل اُلٹ کر دیا کیوں انہوں نے پیٹرولیم پہ سبسیڈی دے دی انہوں نے امنیسٹیاں دے دی جو انہوں نے کہیں تھی کبھی نہیں دیں گے انہوں نے باقی چیزوں کو بھی بجٹ میں جو انکریزز تھے وہ سب ختم کر دیے ان کو پتا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے لیے ایکسپٹربل نہیں ہے ہم جب گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو ہمیں ان کے لیک آف غلط ایکشنز کے لیے خمیازہ بھوکتنا پڑائے اس کے باوجود جناب چیئرمن ہم کھڑے رہے ہم نے ان پہ لیل نہیں کیا زرکا صاحب آپ نے نشیز پہ چلی جائیں چلے جائیں شاہب اپنی نشیز پہ پلیز جی اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہی ہوں کہ ہم کھڑے رہے ہم نے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے ہم نے تو صرف خرید دی ہے ان کو اور کس سے یہ جو ابھی لگا رہے ہیں غریب عوام پر رحم کرے میری گزارش یہ یہاں کون کون کھڑا ہے جو غریب ہے یہ غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگا ہے یہ جو قوت خرید ہم واپس مانگ رہے ہیں یہ ہم امیروں سے مانگ رہے ہیں کچھ میں آپ کو دو تین چیزیں دوں گی جس سے میں اپنی بات واضح کروں اسی فیصد پیٹرولیم امیر طبقہ استعمال کرتا ہے اسی فیصد پیٹرولیم امیر طبقہ استعمال کرتا ہے تو یہ جو جنرل سبسٹی ہے غریب نہیں لے رہے ہیں اسی فیصد امیر لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں تارر صاحب آپ لے رہے ہیں موتی والا صاحب میں لے رہی ہوں اور یہاں بھی جو بیٹھے میں یہ سب اویل کر رہے ہیں ان کا اتجاج یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے خرزہ لے کے ہمیں سہولت دو ہمیں آسانیہ پیدا کر دو ہمارے لیے موٹر گاڑیاں چلانا سستہ کر دو یہ ہے اتجاج کیوں کیوں کہ غریب کو تو ہم نے بچائی لیا ہے ہم نے ایک ٹارگیٹڈ سبسٹی کا پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کے تحت ہم بیس دو ہزار روپے مہینے کے حساب سے غریب لوگوں کو دے رہے ہیں ہم نے بیسیکلی وہ چودہ ملین فیملیز ہیں جن کو ہم دو ہزار روپے مہینہ دیں گے تاکہ اگر پیٹرولیم کا کوئی ان کے اوپر اثر پڑتا ہے تو وہ اس کو فائنانس کر سکے اگر انفلیشن پر عام اشیاء کی قوت کی پرائیسز پر پڑتا ہے تو ان کو انکم سپلیمنٹیشن ملے اور یہ کس لوگوں کو دے رہے ہیں جناب سپیکر چودہ ملین لوگوں کو دے رہے ہیں یعنی ایٹی فور ملین پاکستانیوں میں غریب لوگوں میں سے ہم نے یہ سبسیڈی دے ہی دی انہیں چودہ ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جس کی بھی انکم چالیس ہزار روپے مہینے کی ہے سے کم کی ہے آپ فون کریں ساتھا چھے پر لائن دی ہے ہم نے آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی انکم چالیس ہزار سے کم ہے تو ہم ان کو وہ سبسیڈی دے دیں گے وہ سبسیڈی نہ صرف یہ کہ ان کے پیٹرول کو کبر اپ کر لے گی بلکہ وہ ان کے اگر کوئی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں زیادہ ہوئیں وہ وہ بھی کبر کر لے گی میری گزارش یہ ہے بیسیکلی کہ یہ بیس یہ پانچ پیسنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے غریب آدمی کا پیٹرولیم پہ یہ ان کی سبسیڈی ویڈراؤ ہوئی ہے جس پہ یہ شور ہو رہا ہے یہ غریب آدمی کی سبسیڈی ویڈراؤ نہیں ہوئی ہے ہم نے تو انہیں ٹارگیٹ سبسیڈی دے دی ہے تو خدا رہا خدا کو مانے اپنی پریولیجز کو خود کم کرنے کے لیے بات کریں پاکستانیوں کو مزگائیڈ مت کریں اپنی پالیٹکس سمکانے کے لیے ایکانومی کے ساتھ کھلوار نہ کریں بس بہت ہو گیا اب ہم نے بھی سخت ایشن لینے آپ پاکستانی ہیں آپ ہمیں ہیلپ کریں میں کل آپ سے کہہ رہی تھی میں آپ سے کل گزارش کر کے گئی ہوں یہ ایکانومی بائیس لوگ کڑوڑ لوگوں کی دن رات خراب کر رہی ہے آپ ہمیں ہیلپ کریں اس کو کیسے بہتر کریں ہم چارٹر اوپ دی ایکانومی بناتے ہیں ہم آپ سے بھی مشورہ مانگتے ہیں ہم اس کو کیس سائی فوٹنگ پہ ڈالنا ہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں مدد کیجئے پالیٹکس مت کھیلیں آپ کے جو رد عمل ہے اس سے واضح صاف ہے پاکستان کی بانومی ٹھیک کرنا مقصد نہیں ہے آپ کا آپ کا مقصد حکومت چلانا ہے پاور میں آنا ہے بس کر دیں بائیس کروڑ لوگوں کے لیے رہم کریں اپنی حکومت کے لیے غلط نریٹر غلط بنیانیاں پہ مد کھڑے ہوں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں جنابی سکی کر سنیٹر سلیم باندیوالہ سار